اتنا میرے خیال سے سکھوں کی ریسپیکٹ کی جاتی ہے شاید اتنی مسلمانوں کی بھی نہیں کی جاتی باہر کے تو انڈیا میں کافی زیادہ issues ہیں مزیدیں بان کر جاتے ہیں لڑکیوں کے برکھے جو ہیں وہ اترواز دیے جاتے ہیں ویڈیوز کے صورت میں دکھایا جائے گا تو ہماری تو رائے وہی بن جائے گی السلام علیکم ویلکم ساہاں سلام کا نام عباس علی سلام کیا کرتے ہیں آپ میں بھی اپنا کام کرتا ہوں بزنس کرتے ہیں سلام علیکم اگر ہم لوگ بات کریں انڈیا مسلم کی تو ہمیشہ ہمارے اگر ہم لوگ انڈیا مسلم کی بات کرتے تو ہمیشہ ہمارے معاید میں آتا ہے ظلم و ستم ظلم ستم ہو رہا ہے یا پھر ان کو مار پیٹ کی جاری ہے تو کیا ایسا ہے کہ ان کے پر ظلم و ستم کیا جا رہا ہے اور وہاں کی جو لوگ ہیں وہ انڈیا مسلم کو جو ہے مسلم منورٹیز ہیں ان کو پسندی کرتے ہیں اچھا ایسا ہے کہ یہ چیزیں ہمیں دکھائی جاتی میڈیا کے اوپر ٹھیک ہے ہمارا میڈیا ہو گیا سوشل میڈیا ہو گیا ہمیں یہ چیزیں دکھائی جاتی ہیں کہ انڈین جو ہیں وہ مسلمانوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں تو کسی یادتا کہ یہ بات ٹھیک بھی ہے ٹھیک ہے لیکن اوورال دیکھا جائے تو پورا کے پورا دیکھیں پاکستان میں جتنے مسلمان ہیں اس سے کہیں زیادہ انڈیا میں ہیں ٹھیک ہے اگر کوئی اکا دکھا واقعات ہو بھی جاتے ہیں تو وہ ہم اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ جناب ہوتا ہی ایسے ہے ہو سکتی ہیں چیزیں ہوتی بھی ہوں لیکن اس لیول پہ شاید نہ ہوتی ہوں اور پاکستان کے اندر بھی جو انڈیا پاکستان میتے ہیں کہ انڈین جو لوگ ہیں وہ بھی چیز کہتے ہیں کہ انڈین منورٹیز جو ہیں ہندو جو ہیں وہ یہاں پر مسلمانوں کے کنٹری یعنی پاکستان میں جو ہیں وہ سیو نہیں ہے تو کیا ایسا ہے کہ پاکستان میں کوئی منورٹی سیو نہیں ہے نہیں بلکل ایسا نہیں ہے دیکھیں پاکستان کے اندر تو ہر طرح ہر طبقے کا بندہ ہے ہر مسلک کا بندہ ہے یہاں کے اندر اور ہر مذہب کا بندہ مجود ہے آپ کرسچنز لے لیں آپ سکھ لے لیں میں خود ننکانہ صاحب سے بلونگ کرتا ہوں مجھے آئیڈیا ہے وہاں پہ سکھ کمیونٹی ہے اور جتنا میرے خیال سے سکھوں کی رسپیکٹ کی جاتی ہے شاید اتنی مسلمانوں کی بھی نہیں کی جاتی ٹھیک ہے اور یہ ہم لوگ خود کرتے ہیں بینگ مسلم بھی ہمارا یہ ایمان ہے کہ بے شک کسی کا کوئی بھی مذہب ہو ہم اس کو غلط نہیں کہتے ٹھیک ہے اس کا اپنا رائٹ ہے اپنا مذہب ہے وہ جیسے مرضی چلیں اور پاکستان کے اندر یہ چیزیں بہت کام ہیں انڈیا کے اندر بھی اب دیکھا جائے تو میڈیا جو دکھاتا ہے ہمارا میڈیا یا ہمارا سوشل میڈیا جس کے اوپر ہم چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں کسی حد تک ہمیں لگتا ہے کہ ظلم زیادہ ہو رہا ہے وہاں پہ لیکن ہو سکتا ہے وہاں پہ جا کے دیکھیں تو وہاں اتنا نہ ہو جتنا ہمیں فیل کروایا جاتا ہے اسی طرح انڈین میڈیا جو پاکستان کے بارے میں بلیم کر رہا ہوتا ہے کہ یہ پاکستان کے اندر غلط ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ غلط ہو رہا ہے ہندووں کے ساتھ غلط ہو رہا ہے سکھوں کے ساتھ کرسچن کے ساتھ مینورٹی کے ساتھ غلط ہو رہا ہے حالانکہ ہم یہاں پہ رہ رہے ہیں ہمیں پتہ ہے یار ایسا کچھ نہیں ہو رہا بہت شورٹ کچھ مائنر مائنر کیس تو ہوتے ہی ہیں یہ نہیں ہے کہ آپ بالکل کہیں کہ یار بالکل ہی نہیں ہو رہا کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ تو ہو رہا ہوتا ہے اگر کوئی چنگاری نکر رہی ہوتی ہے تو پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ چنگاری سے آگ لگی ہوئی ہے پاکستان میں کوئی ایسا نہیں ہے ہر کوئی جو ہے رام سے جی رہا ہے کوئی سکتی نہیں ہے کوئی کچھ میں نہیں ہے ایونکہ ہنڈو یہاں پر جو ہم مرضی کریں ایتا کہ وہ ایسا فید کروایا گیا کہ انہی کا ہی ملک ہے جی بلکل تو اس میں ہم نے کوئی پروندی نہیں کی ہم نے اور جبکہ ہم دوسری طرف انڈیا کی باہر کے تو انڈیا میں کافی زیادہ ایشوز ہیں مزیدے بان کر دیتے ہیں لڑکیوں کے بڑکے جو ہیں وہ اترواد دیے جاتے ہیں اور کافی ایشوز ہیں کہ مزید میں تائے لگا دیے جاتے ہیں یہ دیکھیں بہت زیادہ گلد ہے کہ یہ جہلیت ہے اور کیا کہتے ہیں اور بھی کافی ایشوز ہیں اپنی ماں اور بیٹیوں کو بطلب کہ انڈیا میں سیو نہیں ہے اگر کوئی لڑکی باہر نکلتی ہیں وہاں سے مسلم ایزا مسلم تو اس کو اپنے ہام کو بہت بھی سکرون نہیں فیل کرتے ہیں ابھی دیکھیں ریسنل یہ کیس ہوا تھا یہ جو ہجاب والا جو ہے تو انڈیا لڑکوں نے لڑکی لڑکی کی جو ہے ہجاب اتارے تو اتنی شرمندگی کی بات ہے ان کو شرمائیں چاہے انڈیا والا کو اپنی اور یا جو بہت کیا دیکھا سانا عقیقت ہے تاں ہموں ہیں ہمیں دیکھایا جاتا ہے ہمیں ویڈیو کی صورت میں دیکھایا جاتے ہیں ہم لوگ کو جب ویڈیو کی صورت میں دکھایا جائے گا تو ہماری رائے تو وہیی بن جائے گی کہ وہاں پہ ان Prayer ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اب وہاں پہ Rose کیا جاتا ہے ابھی تو اب تک میں نے کوئی بھی ایسا بندان نہیں دیکھا جس سے ہم لوگ انہوں نے پوچھا ہو یا اس نے یہ رائے دی ہے کہ میرے ساتھ وہاں پہ بہت اچھا ہو رہا ہے لیکن ہمیں دکھایا جا رہا ہے ہم نے خود جا کے تو نہیں دیکھا اگر وہاں پہ مسلم کے ساتھ بہت برا ہو رہا ہوتا تو وہاں پہ چاریس کروڑ عوام نہ ہوتی ہاں چاریس کروڑ عوام نہ ہوتی ہوتا ہے ہوتا ہوگا ضرور ہوتا ہوگا وہاں پہ کچھ شرپسند لوگ پاکستان میں بھی ہیں کچھ شرپسند لوگ انڈیا میں بھی ہیں وہ جب شرپسند پاکستان پاسانی پے آتے ہیں تو وہ یہ چیزیں دکھاتے ہیں کہ یہاں پہ جو مسلمز رہ رہے ہیں یہ ان کا ملک نہیں ہے یہ صرف ہمارا ملک ہے یہ یہ ہے وہ ہے وہ پھر اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ آگے 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 دکھاتے ہیں کہ یہ مسلمز ہیں یہ کیڑم کڑے ہیں یہاں پہ کچھ ایسے لوگ ہیں جیسے کہ یہاں پہ بھی ایسے ہوئے ہیں واقعات یہاں پہ بھی ایسے واقعات ہوئے ہیں جس میں اگر پرسیپشن وہ لوگ بنائے ہیں ویڈیوز دیکھ کے تو وہ بھی کہیں گے کہ بھئی مسلم پر بہت زیادہ یہی میرا آسکو ٹوپک ہے کہ وہاں کے لوگ کہتے ہیں کہ یہاں کے لوگ جو ہے وہ ہندو پر منورٹیز پر جو ہے وہ ظلم کرتے ہیں اور وہاں کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ ایسا نہیں کرتے جیسا لوگ جب منورٹیز سے پوچھا جاتا ہے نا تو وہ کہتے ہیں ہم بہت خوش ہیں چاہے وہ سکھ ہیں چاہے وہ ہندوز ہیں چاہے وہ کرسٹینز ہیں وہ کہتے ہیں ہم یہاں پر بہت خوش ہیں اسی طرح جب وہاں پر پوچھا جاتا ہوگا وہ کہتے ہوں گے وہاں پر کہ ہم بہت خوش ہیں بیچ میں کیا ہے کچھ ایڈیاز میں ہوتا ہوگا کچھ ایڈیاز میں ہوتا ہے جہالت ہر جگہ ہوتی ہے نا پڑے لکھے لوگ ہر جگہ تو نہیں پائے جاتے جہالت ہر جگہ پائی جاتی ہے تو اس لئے ہمیں وہ چیز دیکھنے چاہیے جو ہم نے آنکھوں سے اپنے سامنے ہوتی بھی دیکھی ہے ویڈیوز میں تو جو ہے ہم لوگ جس طرح بھی کر لیں بعد میں مافی تلافی بھی ہو جائے لیکن ہم نے دیکھا تو وہی جو ہم ویڈیو میں دکھایا گیا تو ان چیزوں سے ہٹ جائیں یار آپ بس کر دیں اب ان لوگوں نے کیا یہ لوگ کیا چاہتے ہیں کہ یہی چیزیں دکھاتے رہے اور یہی چیزیں دکھا دکھا کے جو ہے ہم لوگ ایک دوسرے سے دور ہوتے جائیں منورٹیز ہیں منورٹیز کو یہ حق دیا جائے کہ وہ بولیں کہ وہ رہنا چاہتے ہیں یا نہیں رہنا چاہتے ہیں اور دوسری بات جو ایک دوسرا ایک یہاں پہ آ جاتا ہے وہ یہ ہے کہ شاید ان کی مجبوری ہو ان کے گھار کاروبار ان کے دکانے ان کا سب کچھ ادھر ہے جب ان کو بولنے کو کہا جاتا ہے کہ آپ بولیں کہ ہم یہاں پہ تو پھر ان کو مجبوراں بولنا پڑتا ہے کہ ہم لوگ یہاں رہ رہے ہیں ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم سب کب for دوری مسلما جrioyo کہ ہم اللہ DA رہے ہیں تو ہم lidt ڈاز ہیں سب کام کلیے ڈاز ہیں جب کام کے لیے آتے ہیں یہ آہ câ out ماں دوب اور مسلما دوباری х joins وہ میں ہی سے اتواںوریہ سیر ایمان دار ہے تو ہم لوگوں کو یہ چیزیں اچھی چیزیں دیکھنے چاہیے تو پوزیف پوئرٹس ک Koہ گے نکالنا چاہیے نیگٹیو پوائنٹس ہمارے میں بھی ہے نا پھر ہم لوگ جب ادر جاتے ہیں ہم درتے ہیں اچھا میں مجھے اگر کہہ کہ انڈیا آپ آئیں گے تو میں تو ڈر ہوں گی میں تو کہوں گے وہاں پہ مسلمانوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے لیکن جو انڈیا جاتے ہیں وہ وہاں پہ جب جاتے ہیں وہ جا کے وہاں پہ دیکھتے ہیں کہ ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے جب انڈیا اور پاکستانی باہر کے کسی ملک میں جا کے رہتے ہیں وہ کٹھے کاتے ہیں کٹھے پیتے ہیں کٹھے سارا خوش کٹے ہیں تب کوئی لڑائی نہیں ہوتی لیکن پاکستان میں اور انڈیا وہ جیسے مجھے نا یہ تریز دیکھے یہ فیل ہوتا ہے کہ جیسے وہ ایک میں نے ویڈیو دیکھی جس میں ایک ڈاگ جو ہے چھوٹا سا وہ اس در بیٹھ کے اپنے اپنے مالک کی گود میں ایک بڑے ڈاگ کو بھو 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 کر رہا ہوتا ہے جس ہی وہ ڈاگ کو چھوڑتا ہے چھوٹے ڈاگ کو مالک اس کا فورا شانت ہو جاتا ہے یہ حال ہے ہمارا کہ ہم لوگ اپنے ملڈ کنٹری میں بیٹھ کے بول رہے ہوتے ہیں وہ اپنے کنٹری میں بیٹھ کے بول رہے ہوتے ہیں جب کٹھے ہوتے ہیں شانت بتا ہے ہم لوگوں نے کٹھے رہنا لازم پر کیا میسی دینا جائیں گے یہی میسیج دیرا چاہوں گی کہ دیکھو میرے بہنوں اور میرے بھائیوں اب یہ سب سن کے اور یہ سب میرا جو میں نے بولا ہے یہ سن کے میرے چینل پر آکے گالیاں مت دے نا بس میں یہ کہنا چاہتی ہوں ہمیشہ اسے کہنا چاہوں گی کہ جو غلط چیز ہے اس کو میں غلط کہتی ہوں اور جو صحیح چیز ہے اس کو میں صحیح کہتی ہوں جہاں تک ایکانومی کے سوال آتا ہے ہم انڈیا کو کہتے ہیں کہ ایکانومی وہ بیسٹ ہے آئی ٹی میں وہ بیسٹ ہے ہم لوگ کہتے ہیں کہ بیسٹ ہے اس چیز میں پاکستان جو ہے وہ تھوڑا لیک کرتا ہے لیکن اپنا گھر اپنا ہے میں انڈینز کو محشہ یہی میسیج دیتی ہوں اپنا گھر اپنا ہے اپنے گھر میں بیٹھ کے اپنے گھر کو کوئی اگر گندہ کہہ رہے ہیں تو پھر سوچنے کہ وہ آپ کے گھر کو کیا کہے گا چاند دنوں بعد وہی بندہ آپ کے گھر کو کیا کہے گا جو اپنے گھر کے سال لایل نہیں ہے وہ آپ کے گھر کے سال دیلنی ہے a mia enez صادق والoft اس اس وراغ جciller うん کیا ٹا ایک ت صرف اگ س 잘 گ دوسری طرف ہے کہ فرینڈم نہیں دیا جاتے وہ کہتے ہیں بھائی ہم انڈینز جو ہے نا ہم ہی ہیں باقی تو کچھ بھی نہیں ہے ان کی تو یہاں پر کوئی جگہ ہی نہیں ہے مسلمس کی نا تو یہ بس ان کو یہ ہوتا ہے کہ کہ مسلم جو ہزار بھڑھنا جائیں ان کو ہمارے پر کچھ دباؤ نہ آجیں تو اسی وقت میں کہنے کا مقصد بس یہ ہے کہ ہر کسی کونہ آپ جو ہیں اس کے مطابق رکھو تو صحیح ہے ادر وائز کوئی مسئلہ نہیں ہے لازم پر کیا میں اسی طرح چاہیں گے دیکھیں لازم میں مسئلہ دینے چاہوں گا یہ جو ہے نا میں سپیشلہ انڈیا کو دینے چاہوں گا کہ دیکھیں جسے ہم آپ کے ساتھ کوئی بھی باہر سے آتا ہے فرینڈیا نہیں آتا تو ہم اس کی اتنی رسپیکٹ کرتے ہیں بلکہ آپ لوگ سے بھڑھ کرتے ہیں اور گائر کرنا ہو کوئی بھی مشکل ہو تو ہم اس کو ہیلپ آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں ایونکہ اس کے لئے ہم راستے نہیں بند کر اس کے لئے مشکل نہیں پیدا کر رہے ہوتے ہیں تو یہ میں بہت شکریہ سلام کو تینکیو بہر بار جی تو ناظرین امید ہے کہ پاکستانی عوام کے رائے آپ نے بھی دیکھی اور جانی بھی اگر آپ اسی طرح کیسے اپنی رائے دینا چاہتے ہیں تو ہماری کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے دینا نہ بھولی گا اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ اللہ نگہبان